اسلام علیکم میں ہوں ریمشہ وان بنجاب سیف سٹیٹی اتھارٹی ٹی وی کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے چوبیس مارس سے مکمل لوگ ڈاؤن ہے لہار میں لیکن پھر بھی کچھ ایسینشل سرویسز جیسے کہ پولیس آرمی رینجرز ہماری خدمت کے لیے موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ فارمیسز اور گروسری سٹورز کیونکہ گروسری پہ آپ نے آنا ہی آنا ہے کھانے کی چیزیں لینی ہے تو ہم یہاں سے جانے گی کہ گروسری سٹورز والے کیسے سوشل ڈسٹینسز کو منٹین کرتے ہیں اور کیسے جو عوام ہے یا پبلک ہے وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے یا کس طرح وہ سیٹسفائی ہے یا نہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی میں وال سے گزر کے آئی ہوں جہاں پر سپری کیا جاتا ہے اور یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ اگر میرے کپڑوں پر یا میرے پر کوئی بھی جلس سے موجود ہے تو اسے ختم کر دیا جائے اس کے بعد جو ہے انہوں نے میرا ٹیمپریچر چیک کیا ہے کہ مجھے ٹیمپریچر کتنا ہے یا نہیں اور یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جن کا جو ہے ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر جانے دے رہے ہیں آئیے اب ہم مینیجر سے جانتے ہیں کہ کیسے وہ جو ہے وہ میک شور کرتے ہیں پریکاوشنی میرمنٹس کو اسلام علیکم کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بہت ہی جو ہے وہ صورتحال بہت سنگین ہے بہت زیادہ جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو منٹین کرنے کا کہا جاتا ہے آپ کیسے منٹین کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم سٹارٹ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اندر کانٹر کے ساتھ لائن لگائی ہوئی ہیں اور فوٹ پرنٹ کی ہوئے ہیں اور کسٹمر کو ہم بتاتے ہیں کہ اپنے درمیان فاسرہ رکھیں اور کانٹر سے پیچھے رہے ہیں اور کس چیز کو زیادہ نہ چھویں اور جو ٹرالی بوائی ہے جو لڑکا پیک کر رہا ہوتا سمان سمان کالتا صرف وہی کسٹمر سمان کو ہاتھ رکھاتا ہے اور گاڑے میں رکھوار دیتا ہے اور اگر اندر ہمیں لگتا کہ راستہ زیادہ ہو گیا تو ہم دروادہ کلوس کر دیتے ہیں اور پانچ پانچ لوگوں کو اندر آنے جانے دیتے ہیں اور پانچ لوگوں کو باہر آنے دیتے ہیں اچھا یہ جو ابھی وال سے میں گزر کے آئی ہوں یہ کتنی افیکٹیو ہے اور یہ اس کے اندر کونسا جو ہے کیمیکل یوز ہو رہا ہے کیا یہ افیکٹیو بھی ہے یا نہیں بہت افیکٹیو ہے ہم کلورین یوز کر رہے ہیں ابھی کیونکہ کمت کی طرح سے کوئی بھی ایسا کیمیکل نہیں کیا کہ جو ہم اس کو کریں میٹنگ سال رہی ہیں ابھی بتائیں کہ کونسا کیمیکل یوز کرنا ہے لیکن حال کلورین ہے وہ جو ہم ڈال رہے ہیں پوائنٹ فائی پس میں تو اسے جو اینا وہ افیکٹیو ہے کافی کرتے ہیں جو ہے بہت زیادہ کیونکہ رش ہے ٹائمنگ جو ہے ٹائمنگ کتنی حکومت نے مقصود کی بھی ہے کہ شاپنگ کے لیے آسکتے لوگ پائی پھر نائن ٹو فائی پھر نائن ٹو فائی پھر نائن ٹو فائی میں رش تو بہت زیادہ ہو جاتا ہوگا کس سوشل ڈسٹینسیں کتنے لوگ جہاں اندر جا سکتے ہیں اور باقی کس طرح باہر جو ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے زمین پہ بھی سرکز لگائے میں اور وہاں پر لوگ کھڑے ہو سک جو ہے تو کتنی لوگ اندر جا سکتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ باہر بیٹ کریں گے اور جو ہی جو زیادہ رش ہوگا تو وہ آپ باہر بیٹ کریں گے کھڑے ہو کریں گے تو اس طرح اگر جو کسٹمر ماسک پہنکے نہیں آتا اس کو بھی ہم باہر روکتے ہیں یہاں تو پھر ہم سے ماسک کریں گے وہ خود پہن لے وناؤ میڈیکل سوڑ سے جا کے ماسک لے آئے وہ پہنکے پھر وہ اندر آ سکتا ہے یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ہم اس کو سمان باہر مگوا کے دے دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو جی مجھے بتائیں کہ ابھی جو ہے آپ نے لیڈی کو اور ایک الڈٹے کو کھڑا کیا ان کا کیا ٹمپریچر زیادہ تھا اور کس طرح آپ یہ میکشور کرتے ہیں کہ یہ بیمار جی بلکل اس طرح ہے کہ ہمیں نا جو آگیا گیا وہ نائٹی ایٹ پوائنٹ سکس جو ہے اس کے اب آب جو ہوتا ہم اسے سائیڈ بے کر دیتے ہیں بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ جو گاڑی میں گاڑی کے ہیٹ کی بیرسے یہ تیمپریچر ہے وہ یہ ہوتا ہے اور جبکہ یہ جس ٹائم دو کے تین میٹ کے بعد ہم دوبارہ ٹائی کرتے ہیں تو اگر ٹھیک ہوتا ہے تو ہم اندر جانے دیتے ہیں جی تو ناظرین نائٹی ایٹ سے زیادہ ٹمپریچر گاڑی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ گاڑی میں ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ایک دم نکلتے ہیں تو ان کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہی ہیں کچھ دیر بعد ان کا ٹپریچر دوبارہ سے چیک کیا جاتا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو تو انہیں شاپنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جی دو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو انہوں نے سرکل جو ہیں وہ باہر لگائے ہیں اور میں بھی ایک سرکل میں موجود ہوں اور میرے پیچھے بھی ایک لمبی کی ہو ہے پچیس سے باعث افراد اندر جا سکتے ہیں اور اس کے ازارت جو افراد ہیں وہ باہر سرکل میں کھڑے ہوں گے اور وہ سوشل ڈسٹنس کو منٹین کریں گے موسیقا 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 جی جیسے تو سٹور کے بعد جو سوشل ڈسٹنسن کو منٹین کرنے کے لیے انہوں نے سرکل کیا ہے اس طرح جو سٹو کی اندر بھی شرکل کیا ہوئے تاکہ جو کسٹمرز ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پر کھڑے ہو اور سوشل دستنس کو مینٹین کیا جائے یہ دیکھیں یہ سٹو کی اندر جو ہیں وہ بھی انہوں نے سوشلold دستنسنگ کو منٹین کرنے کے لیے جو ہے سرکل کیا ہم ہے اور وہاں پر جو ہے سوشل دستنسنگ مینٹین ہوئی ہے تاکہ ایک فاسدہ رکھا جائے دوسرے سے اور سوشل دستنسنگ کو منٹین کیا جائے اسلام علیکم یہ جو پری کاشی میرمیٹس جو ہے سور کے بارے کے اورمیلیشن بول ہے آپ نے بھی ماسک پہنا میں سے سیٹسفائی ہے آپ جی کافی حد تغمت میں ہیں ہم لوگ اب آپ کو کیا پیغام دنا چاہیں گے کہ جب وہ گروسری کرنے نکلے تو کونسی پری کاشی میرمیٹس دیفنیٹلی سوشل ڈیسٹنسنگ اس کے علاوہ دیفنیٹلی ماسک ضرور استعمال کرنے تو میرا خلا جو گورنمنٹ کہہی ہے اس کے مطابق استعمال کرنے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پری کاشی میرمیٹس لے ری ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے سٹور کے بارے جس اینٹیزر وال لگائی ہے اور پری کاشی میرمیٹس آپ اس سے سیٹسفائی ہے یہ اینیشیٹیو تو بڑا اچھا ہے جی پیپل آر ٹرائنگ کے جتنا بس سکیں بچیں کیونکہ دیئر لوٹ او فیر آراؤن جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں نمبر لاہور میں بھی انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے تو میں بھی ماسک نہیں پہنتا تھا لیکن میں سٹارٹڈ ویرین دا ماسک جو گروسری کرنے آرہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کونسی پری کاشی میرمیٹس لے کے نکلیں گھر سے میں یہ ہی کہوں گا ان کو ایک تو یہ کہ روز نہ نکلیں سب سے پہلے چار دن پانچ دن کی کٹھی ایک دفعہ لے جا کے اندیکن کیپ ایٹ اور بس یہ ہی ہے کہ ٹیک کیر جو بھی حفاظتی چیزیں کیپ ڈسٹنس موسیقی موسیقی ہیم موسیقی میں ایک لازم سٹر پہنے ہیں جو جو زندگ پہنے کی ضرور شروع شر کا تص kepہنے ہے جو سٹار نے آپ کے لئے سنٹری از الWAN سٹرنا کے لئے کوشش کر رہے ہیں parliamentary کمبائنید ایفت ہے جی سارے ایفریون شوڑ بی اویر افیت سارے ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں اپنا سینٹائزر یوز کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور دیکھ کے کریں ایک دوسرے کا خیال کریں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جگہ سے آرہے ہیں اور انہیں جو گارڈ ہیں وہ ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں آنا آپ نے سینٹائزر بال سے ہو کے آنا رہے ہیں تاکہ آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی بھی جرہ سیم ہے وہ مر جائے یا وہ ختم ہو جائے جی تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے کے لیے سینٹائزر وال سے گزر رہے ہیں آپ کا ٹیمپریچر چیک ہے اور اس کے علاوہ سٹور کے اندر بھی جو سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جا رہا ہے عوام بھی اس حوالے سے بہت زیادہ آویر ہے آج کل کیونکہ عوام جو ہے اس بارے میں نالیج ہے انہیں کہ کس طرح جو ہے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنی کرنی چاہیے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں اب تم میک شور کریں کہ آپ نے تمام جو ہے پریکاوشنی میرمیٹس لیے میں اپنے گلاف ساتھ رکھیں ماس ساتھ رکھیں اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی گروسی سٹور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جس طرح یہ جو ہے اس شاپنگ سینٹر کے باہر انہوں نے بڑی ایک اچھے سینٹیزر وال لگائی ہے اسی طرح ہر جو ہے شاپنگ سینٹر اور گروسی سٹور کے باہر یہ ہونی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ کرونا جیسی بواہر سے محفوظ رہ سکے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ ہم پہ پبلک آ رہی ہے گروسری لینے انہیں نے پریکاوشنی میرمیٹس لی ہیں جیسے کہ گلافز یوز کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ لوگ آویئر ہیں میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ گروسری کرنے کے لیے نکلیں تو جو پریکاوشنی میرمیٹس ہیں اور جو رول سے ریگلیشنز ہیں اس نے فالو کر رہے ہیں اس کے بغیر گھر سے بھائی نہ نکلے